مووی سٹارٹ ہوتی ہمیں دکھائی جاتا ہے ہمیں ایک بیر دکھائی جاتا ہے جو چاند کو کھا رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے ایک لڑکی کو جو اپنی مدر اور فادر کے ساتھ بہت خوش ہے جس کا نام ہے ویل ویگ کی مدر اسے کہانی سنا رہی تھی وہ بھی چانگا کی کہ چانگا اور اس کے بوائی فرینڈ جدا ہو گئے تھے اس وجہ سے چانگا چاند پہ گئی ہے تو اسے بہت ہی مزا رہا تھا کہ میں چانگا کی کہانی سن رہی ہوں تو ان کا ایک شاپ ہے اس کی مدر اسے کہتے ہیں کہ جا کے تم بھی اب سیکھو تو وہ کیوٹ سے کوکیز بناتے ہیں انہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ان کی کوکیز کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور امیشہ کی طرح ان کی دکھائیں پہ بہت ہی زیادہ رش ہو جاتا ہے تو اب ویل ویل بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی اور اس کی مدر بیمار ہو گئی تھی بڑی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے اس کی مدر اسے ریبٹ گفت دیتی ہے اسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو کچھ دن بعد گزرنے کے بعد اس کی مدر کی وفات ہو جاتی ہے بہت زیادہ رونے لگتی ہیں تو ویل وی اپنے بار خصے سے کارد دیتی ہے اور چار سال بیٹھنے کے بعد وہ بہت زیادہ کیوٹ ہو چکی تھی تو اس کی فادر کو بھی ویلا کے مدر کی بہت یاد آ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ شاپ کو چلا دیتے ہیں تب ہی کیس ڈیلیوری بھی کر دیتے تھے تو اس کا ریبٹ بھی ابھی بڑا ہو چکا تھا وہ جاتی ہے کوکیس کو بیچنے تو سارے کوکیس کو بیچ دیتی ہیں اور وہ اپنی گھر پہنچ جاتی ہیں ان کے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں ایک عورت بھی ہے جو اس کی نیو مدر ہونے والی ہے تو وہ یہ دیکھ کے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک چھوٹا سا بائی بھی ہے اس کا نام ہے چین تو چین بہت زیادہ بہت ماش ہے اس کے پاس ایک مینڈک ہے وہ پاگلوں کی طرح حرکتی کرنے لگتا ہے تو ان مہمانوں کے جانے کے بعد ویل اور اس کے فادر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ویل اپنے فادر کو کہتا ہے نہیں آپ اسے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ میری مدر بھی ہے اسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ ان کے گھر ان کے خالہ آئے تھیں جو سب کھانا کر رہے ہوتے ہیں اور چانگا کی باتیں کر رہے تھیں انہیں بہت زیادہ ہمیشہ ہی چانگا کی باتیں سننی تھی اس کے خالہ کوئی غلط بات کہتے ہیں تو چانگا کی بات سن کے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے غصی سے تب ہی اس کی مدر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ لو کھانا تو وہ پھر کر روم میں جاکے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے تب ہی اس کے فیس بھی وہی کپڑا گر جاتا ہے جو اس کے مدر کی تھی تو وہ جب تلاب کے پاس جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں بھی چاند پہ جاؤں تو کوئی اس کی بات یقین ہی نہیں کرتا وہ سب سے اوپر جڑ دی ہے اور دیکھنے لگ دی ہے کہ چاند بہت بڑا ہے یا نہیں تو وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے لئے ایک راکٹ بناوں گی وہ جاکے اپنے لئے راکٹ بنانے کی تیاری کر دی ہے ہر صبح وہ کوشش کرتی ہے لیکن ناکاب ہو جاتی ہے سکول میں بھی یہی کر رہا ہوتا ہے اس کی ڈیچر سے بہت ڈانتی ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں کرتا پھر آخر کارے سے سمجھ آ ہی جاتی ہے اور وہ اپنے لئے بہت ہی اچھی سی بنا لیتی ہے اور وہ جب چانے لگ دی ہے اسے یہ پتہ نہیں اس کا بائی بھی اس میں ہے راکٹ میں تو جب وہ ارنے لگتے ہیں ایک دم سے راکٹ رہش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تم کہاں سے آگئے تو پھر کچھ ڈریگنز آ جاتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں چاند پہ اور وہ سب بیوش ہو جاتے ہیں وہ ان ڈریگنز پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ بہت ہی کیوڑ سا آئی لینڈ ہو جاتا ہے ایک کیوڑ سا محل ہے اور یہ دیکھیں ان کے موں کھولے کے کھولے ہی رہ جاتے ہیں وہاں بجب پوٹ اتر جاتے ہیں ان کے لئے کچھ کوکیز آ جاتے ہیں جو سٹار کوکیز ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں چانگا کیوڑ سی ڈانس کر رہا ہوتا ہے ان کی سٹیپس دیکھیں سب پاگل ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کیوڑ تھی ان کی ڈانس دیکھیں سب پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کے موں کھولے کے کھولے ہی رہ جاتے ہیں تو چانگا بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ وہ میرے لئے ایک گفت لائیا ہے لیکن میں نہیں لائیا تو چانگا اسے کہتی ہے میرا گفت دو مجھے وہ کہتی ہے میں نہیں لائے ہوں تو وہ اسے بہت ہی زیادہ خوش آتا ہے اسے کہنے لگتے تو مزاک کر رہا ہوں لیکن جب وہ اسے کہتا ہے میں آپ کے ساتھ پکلوں تو تو وہ اس کے ساتھ پکلیتا ہے لیکن اسے نہیں دیتا تو اسے کہتا ہے جل سے جل مجھے گفت دو تو وہ کہتا ہے میری پاس نہیں ہے تو سب اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر وہ گفت ڈون کلائے گا تو میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گی بکراش اس کا بھائی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پک ضرور لوں گی اپنی بین کے لیے تو وہ جاکی چنگا کو کہتا ہے لیکن چنگا اسے کہتی ہے نہیں تو وہ دونوں کھیلتے ہیں گیم کھیلتے ہیں تو چنگا اسے کہتی ہے اگر تم جیتے میں تمہیں یہ پک دے دوں گی تو ان کا چل رہا ہوتا ہے گیم ان کی چیلنج کو وہ ایک سیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور وہ آر ہی جاتی ہے چنگا تو اسے بہت زیادہ خوش ساتھ جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے تو وہ ریبٹ کو کہتی ہے اپنی دوست کہ میں تو لیچا کے فورمولا بناو تو یہی دوسری طرف سے وہیلا جو چنیوں کے ساتھ چاہ رہی ہو رہی ہے تو وہی پہ آخر کار وہ پہنچ جاتی ہے وہ دیکھنے لگتی ہے کہ وہ کون سا ڈون ہے تب اسے ایک دوست ملتا ہے جس کا نام گووی ہے وہ اس کے ساتھ باتی کرنے لگتا ہے تو گووی بہت زیادہ باتی کرتا ہے تب ہی اسے اس کی مدر کی ڈون مل جاتی وہ کہتی ہے یہ یہ ہے شاید گفٹ تو وہ چڑیاں اس سے وہ لے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دوسری طرف سے وہ ریبٹ بنا رہا ہوتا ہے فورمولا تو اس کے ساتھ دوسری ریبٹ جو ویلا کہتا اس کے کانوں میں شکتی آ جاتی ہے اور اس کی مدر سے وہ بنا دیتی ہے تو بہت بڑے بڑے مینڈکس نکلا دے ہیں اور وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے ویلا تو وہ مینڈک کے اوپر چڑھ کے چانتے ہیں انہیں بہت مزا آتا ہے تو ویلا گووی کو کہتا ہے کہ میری مدر نے کہا تھا کہ چینگا بہت زیادہ اچھی ہے تو وہ بلکل اچھی نہیں ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ بہت زیادہ اچھی تھی ابھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے بہت زیادہ بوری بن گئی ہے اس نے مجھے بھی راجے سے باہر نکالا تھا تو چینگا بہت زیادہ دوکھی تھی تو دوسری طرف سے وہ مرغین چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے آن دھوڑ کے پڑا تھا ویلا تو وہ ڈال چل جاتا ہے اس کی بچہ سے ویلا بہت رونے لگتی ہے اور تب ہی وہ کوکی کھانے والے ہوتی ہے اس کی مدر نے اسے دیتی اس کے اندر سے ایک تو اس کوکی میں ایک چھوٹا سا پیس تھا وہ پیس وہی لوکٹ کا تھا تو وہ جان لیتی ہے یہی ہے وہ چیز جسے گفت کریں گے ہم چینگا کو وہ چلیں جاتے ہیں جلدی سے اسے چینگا کو دے دیتے ہیں تو تب ہی چینگا ایک دم سے پھر سے پہلے والی چینگا بن جاتی ہے بہت ہی اچھی اور اس کا بوائی فرینڈ بھی آ جاتا ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور وہ غائب ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں کبھی نہیں آ سکوں گی تو ایک دم سے چینگا پھر سے بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور ویلہ بھی اسے دیکھنے لگتا ہے تو ویلہ بھی اس کو اس کی مدر یاد آتی ہے اور وہ بھی رونے لگتی ہے چینگا اسے سمجھاتی ہے اور وہ چینگا کو بھی چینگا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ چینگا کو کہتی ہے تم ہمارے ساتھ چلو گی وہ کہتی ہے نہیں پھر سے ایک دم سے سٹی کیوٹسی ہو جاتی ہے وہ اپنے ریبٹ کو کہتی ہے تم لوگ یہی پر رہو تو وہ اپنے گھر پہنچی جاتی ہے ویلہ وہ اپنی فاتر اور مدر کے ساتھ بہت ہی خوشی خوشی رہنے لگتی اور اپنے بائی کے ساتھ بھی اور وہ اپنے فیملی میں بہت ہی زیادہ خوش تھی اپنے مدر اور فاتر کے ساتھ بادے کرتی ہے تو اس کے بائی کی شرارتیں بھی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں کمیونٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نہ بھولیں بائی بائی گائز